بسم اللہ الرحمن الرحیم اختلفا من الحال وَلَا كَانَ فِي مَكَانٍ فَيَجُوزَ عَلَيْهِ الْإِنْتِقَالِ الصلاة والسلام على سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد وعلى اہل بیته طیبین وطاہرین لاسیما مولانا ومولا الکونین ابل حسن والحسین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام روحی وارواح العالمین لتراب مقدم اہم فدا وَلَعَنُ الدَّائِمَ لَا عَدَائِمِ لَا قِيَامِ يَوْمِ الدِّن رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْاقْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم كل ولیك الحجت بن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه فی حاضح ساعت وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارض کا توعہ وَتُمَتِّعْهُ فِيهَا طَوِيلًا اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعی محمد اللہم عجل لولیك الفرج واجعلنا من انصاره وعوانه وعدباعه وشیعته والمستشدین بین یده اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ ليضهب عنكم الرجزہ اہل البیت ویطاحرکم تطحیرا اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد آپ کی خدمت میں اس آیت کی زیل میں گفتگو ہو رہی تھی اور یہ آیت ایک اہم ترین آیت ہے جو اہل ویعت اتھار علیہ مسلم کی عثمت کے اوپر دلالت کرتی ہے اور جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انبیاء کی عثمت روایتوں سے استفادہ کی جا سکتی ہے بلکہ یقینی طور پر استفادہ ہوتی ہے لیکن قرآن کی آیات واضح طور پر بیان نہیں کرتی ہے انبیاء کی عثمت کو اگرچہ جیسا کہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ روایتوں میں خود روایتوں نے انبیاء کی عثمت کے لئے جس آیت کو آئیمہ نے بیان کیا لفظ وصفیناہم آنٹو امام اس جملے سے امام کی عثمت کو بیان کر رہے ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے کہ یہاں میں آپ کی خدمت میں ایک قانون جو روایت کی روشنی میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ توجہ کیجئے گا کئی ایسے مقامات ہیں کئی ایسے راویوں کے سوالات ہیں کہ جہاں راوی آ کر سوال کرتا ہے امام قرآن سے استشاعت کرتے ہیں استشاعت یعنی دلیل لے کر آتے ہیں شاہد لے کر آتے ہیں قرآن سے استشاعت کرتے ہیں آپ کی خدمت میں یہ ایک گفتگو ہے جو مجھے دقیقا تو یاد نہیں ہے میرے موضوع کے عنوان سے مجھے لگتا ہے کہ میں نے حتماً یہ گفتگو کی ہوگی گزشتہ سال کہ قرآن جو ہے وہ کس طرح قرآن کی تعلیمات ہمارے لیے ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے بالخصوص جو قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں قرآن میں تدبر کرتے ہیں قرآن میں تفکر کرتے ہیں اور قرآن کی آیات سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے اور روایات بھی ہمارے پاس ہیں کہ قرآن میں تدبر کرو قرآن میں تفکر کرو قرآن میں غور کرو تو اب یہ قرآن میں غور کرنا قرآن میں فکر کرنا تفکر کرنا تدبر کرنا خوب توجہ کیجئے گا کہ یہ کوئی عام سی کتاب نہیں ہے یہ وہ کتاب جو کئی مقامات پر بلکہ غلط شاید نہ ہو از اول تا آخر جہاں قرآن اپنے مطالب کو اپنے معنی کو بیان کرتا ہے جس کو ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ قرآن رموز ہے اشارہ ہے کسی مطلب کے لئے کسی نقدے کے لئے یعنی جس کو ہم آسان الفاظ میں کہنا ہے کوڈ ورڈ لیکن یہ ایک ایسا کوڈ ورڈ ہے کہ ایسا نہیں ہے یعنی یہ واقعاً ایک موجزہ الہی ہے یہ ایک ایسا کوڈ ورڈ ہے کہ ظاہر سے آپ جو سمجھ رہے ہیں دیکھیں جب انسان کوڈ ورڈ بولتا ہے تو کوڈ ورڈ کیوں کہتا ہے تاکہ جو اس کوڈ سے اس کے اشاروں سے واقع ہو وہ میرا مطلب سمجھ جائے وہ میرا منظور سمجھ لے سامنے والا نہ سمجھے اس لئے کوڈ ورڈ استعمال ہوتا ہے لیکن یہ قرآن کا ایک موجزہ ہے ظلفکار کی طرح دو دھاری ہے کہ جہاں سامنے والے کو بھی سمجھایا جا رہا ہے اور کوڈ ورڈ بھی استعمال ہو رہا ہے سامنے والا سمجھ رہا ہے یہ ہم اور آپ کے لئے ہے کوڈ ورڈ ہے جو راسخون فی العلم ہے یہ کوئی خطابت نہیں ہے یہ وہ حقیقت قرآن ہے جو واضح طور پر جس کی عدل اللہ شاید مجھے بہت زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہ ہو ہم بہت ساری قرآن کی آیات پڑھتے ہیں اگرچہ قرآن یہ کہتا ہے کہ فی اے آیات محکمت ہننا ام الكتاب و اخر متشابہات کہ اس میں آیات محکمات بھی ہے آیات متشابہات بھی ہے آیات متشابہات تو ایک الگ ہی کیس ہے آیات متشابہات کیا ہے یعنی یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ دو دھاری تلوار کی طرح ظلفکار کی طرح یہ میں آیات محکمات کی بات کر رہا تھا آیات متشابہات تو صرف اور صرف کوڈ وڑ ہے وہ صرف اور صرف اہل قرآن کے لیے ہے وہ صرف اور صرف قرآن کے حقیقی مفسر کے لیے ہے وہ صرف اور صرف مترجم ٹرانسلیٹر جو قرآن کے ہیں نہ نو ترجمان وحی اللہ جو قرآن کے ٹرانسلیٹر ہے آیات متشابہ صرف اور صرف ان کے لیے ہے لہٰذا یہ قرآن پڑھتے ہوئے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن کی کونسی آیت میں مجھے تدبر کرنا ہے کونسا میدان ہے میرے تدبر کے لیے میرے تفکر کے لیے قرآن کی آیات کا وہ کونسا حصہ ہے جس میں مجھے تدبر کرنا ہے نہ یہ کہ ہم علف لام ممہ سوچنا شروع کریں اور اپنے طرف سے جس طرح کیسے گیس کرتے ہیں ہم بہت سارا کرتے ہیں ایسی ہوا میں تیر چھوڑتے ہیں ہوا میں تیر چھوڑتے ہیں مثلا کبھی واتس اپ پہ میسی جاتے ہیں کہ اس میں اتنے حروف ہیں یہ اس کا عدد ہے وہ اس کا عدد ہے یہ اس کا عدد نکلا نارہ ہیدری لگ گیا خب یہ یہ وہ والے کوڈ ورڈ کی بات نہیں ہے اب آیا یہ منظور الائی ہے یا نہیں ہے نہ روایتوں نے یہ بیان کیا نہ کسی اور دلیل لیکن بہرحال یہ ہمارے لئے یاد رکھے گا جو چیز ہمارے لئے امپورٹنٹ ترین چیز ہے وہ ہے خجت خجت ہے خجت ہمارے لئے سب سے امپورٹنٹ ہے وہ بادن قرآن وہ غیب قرآن وہ قرآن کے کوڈ ورڈ جو کسی خاص معنی کے لئے استعمال ہو رہے ہوں ہم بھی وہاں پر کچھ اپنے اکل کے گھوڑے دوڑا کر ہم کہیں کہ شاید ہم بھی کوڈ ورڈ تک پہنچ گئے ہیں نہیں یہ ہمارے لئے خجت نہیں ہیں خجت اب وقت نہیں کہ میں لفظے خجت کی تشریح کروں دو جملے میں صرف کہہ دوں خجت یعنی قیامت کے دن خجت دو طرف سے ہوتی ہے جب انسان کوٹ میں جاتا ہے جب انسان کوٹ میں جاتا ہے قاضی کے پاس جاتا ہے تو وہاں پر دو طرفہ خجت ہوتی ہے ایک قاضی کے پاس خجت ہوتی ہے ایک یہ جس کے اوپر یہ تحمد لگی ہے جس پر یہ الزام لگا ہے جرم ثابت ہو یا ثابت نہ ہو اس کے پاس کچھ حجت ہے کچھ باتیں ہیں اپنے دیفینڈ میں بات کرنے کے لئے کچھ قاضی کے پاس ہے اس کے الزام اور اس کے جرم کو ثابت کرنے کے لئے تو یہ جو پیش کیا جاتا ہے کوٹ میں دادگاہ میں جج کے سامنے یہ جو پیش ہوتا ہے یہ جو بات ہو رہی ہوتی یہ ساری حجتیں قائم ہو رہی ہوتی ہے قیامت کے دن بھی اسی طرح کی حجت ہوگی اگرچہ وہاں خداوند مطال کے لئے کوئی چیز مخفی نہیں ہے وہاں خداوند مطال کے لئے کوئی چیز مخفی نہیں ہے وہاں حجت صرف ایک طرفہ ہے لیکن سمجھانے کے لئے ایک بات کی جاتی ہے کہ جب انسان قیامت کے دن جائے گا قیامت کے دن جائے گا تو وہاں پر انسان حجت قائم کرے گا خدا یا تیرا یہ لوہ محفوظ کہہ رہا تھا لوہ محفوظ میں یہ حکم تھا جو مجھ تک نہیں پہنچا نہ نبی مجھ پر مبوس ہوا نہ امام کو پایا نہ جبرائیل نازل ہوئے اور واتس اپ تو خدا کیا یہ نظام واتس اپ تو نہیں چلتا ہے لہٰذا اب میرے پاس یہ لوہ محفوظ نہیں تھا لہٰذا یہ میرے لئے حجت تھی میں نے جو وہ خلاف واقع واقع کے مطابق عمل نہیں کیا تیرے علم کے مطابق میں نے عمل نہیں کیا میرا کوئی قصور نہیں ہے خدا کا ایک قانون ہے لا یکلف اللہ نفسا اللہ وسعہا اب اس آیت کا معنی شاید یاد آرہا ہے ہلکہ لکہ یاد آرہا ہے کہ شاید میں نے گزشتہ سال بھی اس آیت کے زیل میں گفتگو کی تھی یعنی لا یکلف اللہ نفسا اللہ وسعہا ہم اور آپ جو ترجمہ کرتے ہیں جو عام طور پر رائش ترجمہ وہ ترجمہ نہیں مجھے فیلالی اس آیت کے زیل میں گفتگو نہیں کرنی لیکن یہ اس کا مزدق ہے کہ خدا کسی انسان پر تکلیف شریح اس کی طاقت سے بڑھ کر نہیں دیتا ہے جب جبریل بھی مجھ پر نازل نہیں کیا جب نبی بھی مجھ پر مبوض نہیں ہوئے جب امام سے بھی میرا تعلق میں کانٹیک نہیں ہوا جب مشتہید کی تکلیت کرتا تھا مشتہید نے یہ فتوہ دیا واقعے کے مطابق نہیں نکلا تو اب میں معذور ہوں اب یہ جو میں نے سب کچھ بیان کیا اس کو کہتے ہیں میں خدا پر خجت کر رہا ہوں اگرچہ ضرورت نہیں خجت کرنے کے لئے اس کے علم میں سب کچھ ہے اس کے علم میں ہے یہ سب کچھ مجھے خجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ خجت کہلاتی ہے اسی طرح خدا خجت کرتا ہے قرآن خجت ہے انبیاء خجت ہے آئمہ خجت ہے احادیث خجت ہے علماء خجت ہے خجت اسلام کہلاتے ہیں خجت ہے لیکن یاد رکھئے کہ میرا بچہ اور جوان عالم بما انہو عالم خجت نہیں ہے یعنی یہ شخص یہ جو مشتہید فقیح عالم ہے یہ ایسا امام معصوم کی طرح خجت نہیں ہے بلکہ یہ حجت اس لیے ہے کہ علوم آل محمد کا جاننے والا ہے اور امام معصوم نے یہ کہا کہ یہ تمہارے لئے حجت ہے ہماری طرف سے جو روایتوں سے استفادہ ہوتا ہے لہٰذا توجہ کیجئے گا لیکن جیسا کہ آپ یہ خدمت میں کل بھی بیان کیا انشاءاللہ آج بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا لیکن ان دو حجتوں کے درمیان جو وہ انسان فرق کرے اگر جو فرق سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں زمین تا ارش کا فرق ہے لیکن ہمارا بچہ اور جوان غیبت کے زمانے میں یہ جب باتیں آتی ہیں تو وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے کہ یہ بھی کوئی دھم گئے فلاں مرجے کے پاس ہوتا ہے اگرچہ روایتوں سے نماز شب پڑھنے والوں کے بارے میں ہے یہ نور لیکن بعض وقت ہم یہ انسان کی فطرت ہے جو میں نے کل آپ کی خدمت میں اشارت بات کہی تھی توجہ کیجئے کہ اشارت یہ بات کہی تھی بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس اس ماحول کی وجہ سے ان باتوں کی وجہ سے گفتگو کی وجہ سے خطابت کی وجہ سے ماحول کی وجہ سے تربیت کی وجہ سے کسی سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے یہ تاثر تاثر حقیقی نہیں ہے تاثر حقیقی کیا ہے جو روایات آل محمد علیہ مسلم میں ملتا ہے کیا یہ تاثر وہ تاثر ہے جو نہ مزاج کا محتاج ہے نہ خطابت کا محتاج ہے نہ ماحول کا محتاج ہے نہ کسی کو موٹیویٹ کرنے کا محتاج ہے کیا بیان کیا روایت نے کہ خداوندہ تُو نے ہمیں چھڑے امام کی حدیث خداوندہ تُو نے ہمیں قرار دیا کہ لوگوں کے دل ہماری طرف مائل ہوتے ہیں اس کے لئے خطابت نہیں چاہیے اس کے لئے ماحول نہیں چاہیے اس کے لئے کسی کو آسان برے بازار اللہ اس میں کہہ دوں ایک گبارہ پھولانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے کسی بات کو بہت زیادہ پھولانا ہو تو کسی خطیب کو دے دے وہ کسی بھی بات آل محمد کا حسن یہ ہے کہ جب کسی کے سامنے آئے تو انسان کا دل آل محمد کی طرف مائل ہو جاتا ہے یہ خداوند مطال نے جو عظمت عطا کیے محمد و آل محمد کو ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد پر بہرحال یہ تو آپ کی خطیبت میں یہ بیان کیا ہماری جو گفتگو چل رہی تھی توجہ کیجئے کہ کل میں نے آپ کی خطیبت میں جو بات کہی تھی نام مکمل رہ گئی یہ عشرہ مجالز یا مجموع مجالز کا یہ فائدہ رہتا ہے کہ اگر گزشتہ مجلز میں کوئی بات نام مکمل رہ جائے تو رود پڑھتے محمد والے محمد پر روایت بیان کر رہا تھا میں آپ کو آپ کی خطیبت میں آیت تثیر کی روشنی میں جو ہماری کتابوں میں تو کوئی بحثی نہیں ہے دو رائے نہیں ہے اہل سنت کی مطبر کتابوں میں متعدد روایات آئیں میں جناب ام سلمہ کے روایت کو آپ کی خطیبت میں بیان کر رہا تھا وہاں پر اہم ترین نکتہ یہاں پر میں آپ کی خطیبت میں ارز کیا توجہ کیجئے گا یہاں پر دو ڈیبیٹ ہے دو ایک مخالفین سے دو مرحلے میں گفتگو کی جاتی ہے ایک اہل البیت کون ہے اہل البیت کون ہے اور یہ اہل البیت یہ لفظ لفظ متشابع ہے لفظ متشابع کس کو کہتے ہیں آپ لفظ سے صرف اس کا معنی سمجھ رہے ہیں اہل البیت صاحب گھر صاحب خانہ اب یہ کون ہے صاحب خانہ یہ کون ہے صاحب خانہ اس کو کیا کہتے ہیں متشابع متشابع نہیں معلوم یہ کیا ہے اس طرح ممکن ہے ایک آیت کا مطلب عربی آتی ہمیں سمجھ رہے ہیں اہل البیت لیکن حقیقت کیا ہے خدا کیا کہنا چاہتا ہے اس احتیاب سے یہ متشابع ہے متشابع جس کا مطلب واضح نہ ہو تو ایک ڈیبیٹ کیا ہے ایک گفتبو کیا ہے یہ میرا خیال ہے کہ میں شاید سمجھا پایا ہوں گا ہم مسلمانوں کی نزبت عام دوسرے مذہب اسلامی کے جو علماء ہیں ان کی نزبت ہم بات کر رہے ہیں شیعہ مذہب کے اعتبار سے تو اہل البیت کا کوئی بحث ہی نہیں ہے اہل البیت میں کوئی دو رائے نہیں ہے کوئی گفتگو نہیں ہے لیکن جب ہم اس آیت تثیر سے اسمت اہل بیت اتھار علیہ مسلم کو ثابت کرتے ہیں تو دو مرحلے میں دو موضوع کو ثابت کرنا پڑتا ہے تو اہل بیت اتھار علیہ مسلم کی اسمت ثابت ہوتی ہے اسمت پھر میں ترجمہ اس کی تفسیر کر دوں تشریح کر دوں اسمت دیفائن کر دوں دیفنیشن نسبتا میری سپیڈ بھی سلو ہے تو دو چیزیں ہیں اسمت میں ایک گناہوں سے متعلق کہ نہ گناہ سغیرہ کرتا ہو نہ گناہ کبیرہ کرتا ہو جس طرح سے علماء نے بیان کیا اور دوسرا اسمت کا مطلب یہ ہو گیا گناہوں سے متعلق یعنی انسان کا نفس پاک ہے طہارت کے اس لیول پر ہے کہ نہ گناہ سغیرہ کرتا ہو نہ گناہ کبیرہ کرتا ہو دوسری چیز جو اہم ترین چیز ہے اسمت کے لیے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی خطہ کا امکان نہیں ہے غلطی کا امکان نہیں ہے اشتبا کا امکان نہیں ہے نون ایرر جس میں ایرر کی گنجائش نہ ہو اور آپ کی خدم میں بیان کیا تھا دو جملے میں اس کی دلیل سن لیجئے جو اقلی دلیل علم اکرام بیان کرتے ہیں وہ دو جملے میں دلیل سن لیجئے جو علم کلام میں گفتگو کی جاتی ہے خدا نے جب اپنا دین بھیجا اگر وہ دین اگزیکلی ویسا ہی جیسا علم الہی میں ہے اگر خدا ایسا دین پہنچانا چاہتا ہے غور سے سنیے گا امامت کی اس وقت بھی ساتھ ساتھ اسی جملے میں حل کروں گا جب خدا من مطال اس دین کو جیسا لوہ محفوظ میں ہے ویسا بھیجنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ پیغمبر میزنجر رسول نون ایرر ہونا چاہیے اسی طرح جب خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ دین توجہ کیجئے گا یہ آپ کے مزاج والا ہے اسی طرح جب خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ دین قیامت تک نون ایرر باقی رہے تو ان اماموں کو معصوم بناتا ہے دین کی حفاظت چودہ سو سال پہلے رسول آئے چلے گئے آج یہاں پر سو سال پرانی باقی نہیں رہتی اپنی اصل پر اپنی اساس پر چودہ سو سال تک علوم دھائی سو سال دھائی سو سال امامت کا دور کہ جہاں پر آئیم آئی اتھار علیہ مسلم نے وہ علوم جو علوم الہی تھا غیبت کا سلسلہ شروع ہوا غیبت کا سلسلہ شروع ہوا میرا موضوع غیبت نہیں ہے ورنہ بہرحال عام طور پر لوگ بچوں کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ توجہ کیجئے اور ہم دلیلوں میں امام حجت کے غیب کے لیے امام حجت کی وجود کے لیے جو ہم دلیل دیتے ہیں بعض وقت وہ امام قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے امام دین بیان کرنے والا ہے ہر زمانے میں امام ہونا چاہیے جب غیبت کی بات آتی ہے تو مشکل کھڑی ہو جاتی ہے ہمیں غیروں کو جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے لیکن بہرحال آپ کی خدمت میں شبہر تو ڈال دیا شکر تو ڈال دیا لیکن جو علماء کرام جو بھی میں نے متعلق سے سمجھا اور جو مجھے سمجھ میں آیا اور جو بھی اب اس کو سمجھ لیں کہ توجہ کیجئے گا وہی یہ الہی کا سلسلہ وہی یہ الہی کا سلسلہ عام مسلمانوں کے لیے گیارہ ہجری میں کلوز ہو گیا توجہ کیجئے گا اگرچہ ناؤسو ویلہ من صالق میں یہ کہوں کہ رسول کی رہلت کے بعد بھی وہی نازل ہوتی تھی نہیں وہی نازل نہیں ہوتی تھی یہاں پر وہی سے میری مراد لوہے محفوظ لوہے محفوظ یا میں یہ لفظ استعمال کروں تاکہ کوئی غیر سن رہا ہو تو ہماری باتوں پر اعتراض نہ کریں لوہے محفوظ کب کلوز ہو گیا مسلمانوں کے لئے گیارہ ہجری میں کلوز ہوا لیکن ہمارے لئے ظاہری طور پر جو لوہے محفوظ کو بیان کرنے والے تھے وہ دو سو ساٹھ تک باقی رہے دو سو ساٹھ تک باقی رہے اب عام طور پر جو بیان کیا جاتا ہے اس طرح بیان ہوتا ہے کہ ایمام معصوم تو چلے گئے پردے غیبت میں اور بات ایسی لگتی ہے جیسے اب دین کی باگ دور دین کا سٹیرنگ اہل بیت اتھار نے علماء کو دے دیا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ہاں یقینی طور پر یقینی طور پر یہ بات درست ہے کہ غیبت کے زمانے میں یہ علماء ہمارے لئے حجت جس طرح میں نے آپ کی خطت بیان کیا کہ روایات موجود ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ آئیمہ کے کل میں نے آپ کی خطت بیان کیا تھا کیونکہ اماموں کے کاموں میں سے ایک کام دین بیان کرنا ہے اس کے علاوہ اماموں کے کاموں میں سے ایک کام مومنین کی مسلحتوں کو دیکھنا ہے مومنین کے لئے کیا بہتر ہے کیا نفاع ہے کیا نقصان ہے یہ امامت کا کام ہے یہ امام کا کام ہے لہٰذا توجہ کیجئے جابر ابن عبداللہ انساری ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث میرا بچہ اور جوان ذہن میں رکھیں اگرچہ حدیث نہ بھی ہوتی تو باقی ساری مجموعی روایت سے ہم استفادہ کر سکتے دو ذریعے سے ہمارے پاس روایت آئی ہے جابر ابن عبداللہ انساری کو جب رسول نے بیان کیا اپنی حجت کا تعریف کر وائی یہ انشاءاللہ اس موضوع پر یہ وہ انشاءاللہ ہے کہ انشاءاللہ کوشش والا کہ امام رسول کی احدیث موجود ہے ہمارے پاس اکمال الدین یا کمال الدین و تمام النعم میں شیخ صدوب نے ان روایتوں کو بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سے جہاں پر بارہ امام کے نام بیان ہوئے آپ نے نام اپنی زندگی میں بتا دیئے تھے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ بات میرا بچے اور جوان یاد رکھے گا کیونکہ اس کے ذریعے سے بھی گمراہی پھیلائی جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئمہ کے دور میں تمام امام کے ماننے والوں کے لئے چاہنے والوں کے لئے بارہ امام اسی طرح واضح اور روشن تھے جس طرح ہم اپنے بچوں کو دینیات میں پڑھاتے ہیں اس طرح نہیں تھا ہاں امام کے بعض افراد کہ انشاءاللہ ذرارہ کا جو حال ہے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ بیان کیے اور انشاءاللہ ایک اور روایت جو مجھے کئی دنوں سے میں روز یہ روایت کو لے کر آتا ہوں اور اس ارادے سے کہ انشاءاللہ آج پڑھوں گا لیکن ابھی سے کہتا ہوں انشاءاللہ وہ آج نہیں پڑھوں گا میں سہی نا تو آج وہ انشاءاللہ نہیں پڑھوں گا میں لیکن روز یہ سوچ کر آتا ہوں کہ وہ پڑھوں گا وہ محمد حنفیہ محمد حنفیہ جو ہے وہ محمد حنفیہ چوتھے امام کی امامت کے اوپر مشکوک تھے جو روایت موتورہ آپ یہ خدمت میں انشاءاللہ بیان کروں گا اگرچہ محمد حنفیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہے اور قابل احترام شخصیت ہے اور یاد رکھیں گا میرا بچہ قوانین الگ ہے لہٰذا باہر نہ لے کر جائیے گا یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں جب کہا جائے تاریخ میں یہ قابل احترام ہے تو اس کا مطلب کہ ولایت علی کو ماننے والے ہیں بارہ اماموں کی ولایت کو ماننے والے ہیں محمد حنفیہ دین حق پر تھے اگر ایک برہا ایک زمانہ آیا کہ جہاں پر محمد حنفیہ کے لئے ایک ڈاؤڈ ایجاد ہوا کہ وہ انشاءاللہ روایت تین یا چار سنت کے ساتھ جو آئی ہے محمد حنفیہ یہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت بیان کروں گا لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا توجہ کیجئے جملہ ایسا نہیں تھا کہ امام کے سارے اصحاب کو امام کے سارے راویوں کو امام کے سارے شیعوں کو یہ بارہ امام اس طرح سے یاد تھے جس طرح سے آج ہمارا بچہ الحمدللہ اچھا ہمارے لئے تو ضروری بھی ہے اس زمانے کے شیعوں کے لئے ظاہر یہ ہے کہ امیر المومنی سے لے کر آج تک جتنے امام ہیں ان کی امامت اور ولایت معلوم ہونی چاہیے ان کی ایمان کے لئے وہی شرط تھی لیکن آج کے ایمان کے لئے شرط یہ ہے کہ از اول تب باروے سب کی ولایت پر یقین اور اعتقاد اور ایمان ہو تو وہ مومن بنے گا وہ شیعہ بنے گا پس توجہ فرما آپ نے کہ جابر اب میں یہ جمعہ کہہ رہا ہوں یہ تھوڑا سا بریکٹ والا جمعہ تھا وہ تھوڑا سا زیادہ طویل بریکٹ ہو گیا کہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ غیبت کا مطلب غیبت میں کیا ہے کہ یہ علماء کرام کے یقینی طور پر ان کی محنت ہے ان کی زہمت ہے اور غیبت کے زمانے میں جو ان کے لئے ایک لفظ استعمال ہوا روایتوں سے استفادہ ہوتا ہے کہ یہ کفیل یتیمہ نے آل محمد ہیں صلی اللہ علیہ والے یعنی آل محمد کے یتیموں کی کفالت کرنے والے ہیں گارڈین ہیں یہ علماء کفالت کرنے والے روایات بیان کرتی ہیں اور بہرحال ان کی عظمت اپنے مقام پر لیکن آپ کی خدمت میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں عظمت اپنے مقام پر لیکن جو مقام بھی محفوظ رہنا چاہیے علماء کا کیا مقام ہے اور آئیم آئی اتھار علی مسلم کا کیا مقام ہے زیارت جامعہ کی روشنی میں میں نے آپ کی خدمت بیان کیا تا اب توجہ کیجئے گا وہ جو غیبت میں بیٹھا ہے اس کا توجہ کیجئے گا ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر غیبت میں بیٹھے ہیں تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں کیا کر رہے ہیں نہیں معلوم مجھے نہ کسی کو معلوم ہے یہ جملہ میرا روح سمین پر کسی کا ارتباط زمانے کے امام سے نہیں ہے اگرچہ بعض غیر مطور انتہائی غیر مطور انتہائی اس لئے کہ کوئی سند ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ بعض عبدال و اس قسم کے لفظ کو استعمال کی جاتے کہ امام کے ساتھ بعض افراد ہیں جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں جو انون شخصیت کی طور پر ہے بہرحل اسے نہ کوئی گفتگو ہے نہ قیامت میں اور قبر میں اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا لیکن خلاص یہ کہ غیبت کبرہ کی دیفنیشن کیا ہے میرا بچہ اور جوان یاد رکھیں یہ غیبت کبرہ کی دیفنیشن یہ ہے کہ امام معصوم حجت خدا کا کنیکشن منقطع ہو جانا عوام سے شیعوں سے ظاہری طور پر یہ ہے غیبت سب سے بلا استثناء غیبت سغرہ کیا تھی چار نائبین تھے ان کے ذریعے سے امام تمام شیعوں سے کنیکٹ میں تھے غیبت کبرہ میں اس طرح نہیں کہ یوں کہیں کہ جس طرح غیبت سغرہ میں امام مثال مراجعین سے کنٹیک میں اور ہم مراجعین کی تقلید میں نہیں قطن ایسا کچھ نہیں ہے ایسا یہ غیبت کبرہ کی اساس کے خلاف ہے انشاءاللہ اس کی طرف ممکن آپ کی طرف اشارہ آپ کی خطت میں اشارہ کروں جابر ابن عبداللہ انساری جب آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اس وقت جناب جابر نے کہا یہ مقام امامت کو پہچانی ہے یاد رکھے میرا بچ اور جوان کل بھی میں آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا آج دوبارہ تقرار کر رہا ہوں امام زمان کس سے راضی ہے کس سے ناراض آج اگر امام زمان ہوتے تو یہ کر رہے ہوتے وہ نہیں کر رہے ہوتے تعین تکلیف کرنا امام زمان کے لیے امام زمان کی ذمہ داری کو معین کرنا امام زمان کی سلام اللہ کی ذمہ داری کو بیان کرنا کوئی بھی کتنا ہی بڑا مرجع فقی عالم کیوں نہ آجائے وہ تائین تکلیف امام زمان نہیں کر سکتا ہے اس کے قد سے بہت بالاتر ہے اس کی پہنچ سے بالاتر ہے فقہ کیا کرتے ہیں یہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا لہذا توجہ کیجئے گا امام زمان امام جو ہے وہ پردے غیبت میں ہیں ہم اور آپ کل میں نے خدمت بیان کیا آج تھوڑی سی اور وزاعت کروں گا ہم اور آپ کیا ہیں ظاہر کے ہم اور آپ سے مراد یہ فقہ بھی ہمارے ساتھ دی ہے مشتہد بھی ہمارے ساتھ ہیں یہ ظاہر کے مکلف ہیں یعنی ظاہر کے ان کو تکلیف دی گئی ہے قرآن سے جو سمجھ میں کچھ نہیں معلوم میں ان کے بہت کو کچھ نہیں کرنا چاہتا یہ جو میں نے کچھ کہا یہ در حقیقت اس بہت کے بارے میں کہا جو علم آل محمد علیہ مصلاة و السلام ہے لہٰذا ان کے پاس یہ علم ہے جس کے ذریعے سے مشتہد فتوہ دیتا ہے اب یہاں پر جابر ابن عبداللہ انسانی نے سوال کیا رسول فرما دیتے نہیں ضرورت نہیں تھی ہماری امت کے علماء ہوں جو ان کی تربیت کریں گے یہ جواب نہیں دیا یہ جواب نہیں دیا بلکہ کیا کہا وہ معروف جملہ جو متعدد روایتوں میں آیا کیا سوال کیا سوال یہ کیا میں نے شاید ترجمہ نہیں کیا توجہ کیجئے جابیر ابن عبداللہ انسانی نے کیا سوال کیا کیا اس آخری حجت کے شیعہ غیبت میں ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے یہ جابیر کا سوال فائدہ اٹھا سکیں گے ان کی غیبت کی زمانے میں ان کے شیعہ کیا فائدہ اٹھا سکیں گے تو یہاں رسول نے نہیں فرما کہ امت کے علماء ہوں جو ان کی رہنمائی کی یقینی طور پر علماء رہنمائی کریں علماء ہدایت دیں علماء ان کو اصول دین پڑھائیں علماء ان کو توحیر پڑھائیں یہ سب اپنے مقام پر لیکن یاد رہے کہ بہرحال خجت خدا ان کے کاموں کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ ہماری پہنچ ہماری سوچ ہماری فکر ہمارے اقلوں سے بہت زیادہ دور ہمارے جب میں کہوں تو ہمارے سے مراد فقط ہم اور آپ نے فقہہ مراجع ان مشتہید ان سب شامل ہے لہذا رسول فرماتے ہیں کیا ہے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا سوال یاد ہے سوال کیا گیا کہ غیبت کے زمانے میں کیا ان کے شیعہ ان کی غیبت میں فائدہ اٹھا سکیں گے تو آپ صلی اللہ اللہ وآلہ وآلہ نے اشارت فرماتے ہیں کہ غیبت کے زمانے میں میری امت میری امت ان کی ولایت سے اسی طرح فائدہ اٹھائیں جس طرح صورت بادلوں سے فائدہ پہنچ آتا ہے تاہین تکلیف کل امام زمان آئیں گے ایک ٹاپک دیکھا اہداف امام زمان علیہ السلام اچھا ماشاءاللہ ہاں آپ بات کہیں قرآن سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے قرآن حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی تو یہ یاد رکھی کہ دو چار جملے ہمیں سمجھ میں آئیں گے کوئی بات ہے لیکن آپ اس کے بعد اس کے اوپر متفرع کریں اس پہ پھر depend کر کے اپنی ذمہ داری کی تشکیز یاد رکھئے کہ میرا بچو جوان ذمہ داری فلسفے سے نہیں ہوگی لوجک سے نہیں ہوگی کہ میرے آپ کی ذمہ داری کی ہے ذمہ داری صرف اسے قرآن اور آل محمد کی روشن میں ہوگی ہاں روایت نے کہ غیبت کی زمانے میں یہ کرنا ہے سر کٹانے کے بات پورا وجود آگ میں ڈال جل سکتے ہیں جو غیبت کی زمانے میں ہماری ذمہ داری ہیں کہاں سے لیں فلسفے سے نہ لیں تحلیل و تائین تکلیف نہیں ہو سکتا درست ممبر پہ گفتگو ہو سکتی ہے لیکن جب ممبر گفتگو ہوگی تو ہمارا بچہ اور جوان کو دین سمجھے گا بہرحال ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے میں بہرحال اس سے یقینی طور پر جو درست نہیں سمجھتا ہوں الہی انیلائز کرنا تجزیہ کرنا تحلیل کرنا اور اس کے بعد تائین تکلیف کرنا اپنے لئے ہمارے لئے کہ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے نہیں ہماری ذمہ داری اس طرح تجزیہ تحلیل انیلائز سے مہین نہیں ہوگی بلکہ صرف ہماری ذمہ داری مہین ہوگی وہ قرآن کی آیات وہ بھی ظاہر ہونی چاہیے یا روایات آل محمد علی محمد اس کی ذریعے سے ہماری ذمہ داری اور خاص طور غیبت کی ذمہ داری کہ غیبت کے زمانہ بڑا سخت زمانہ ہے اپنے بچے اور جوانوں کے لئے ہر جگہ پر ہمیشہ پیغام دیتاو غیبت نومانی کو پڑھئیے غیبت نومانی کو انشاءاللہ سمجھ میں آئے اگر کچھ سمجھ میں آئے تو عالم سے پوچھئے گا اور جب عالم سے پوچھے تو اس کو اپنا تجزیہ نہ کرنے دیجئے گا کہیے کہ روایت سے بتائیں روایت سے بتائیں آپ حوضہ علمیہ میں ضرور پڑھ کر آئے دیکھ حوضہ علمیہ کسی جوان آتا ہے کہتے مولانا بات بڑی امدہ کی بہت ہمیں سمجھ میں نہیں آئے خب درست سے ممکن ہے بہت مشکل بات ہو درست بات ہو صحیح بات ہو ہمیں سمجھ میں آئی ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے نتائج کو فالو کریں آپ کو جب تک سمجھ نہیں ہے اس وقت تک فالو آپ آگ بن کر جو تسلیم ہے جس کو ہم نے حجت خدا مانا جس کو ولی خدا مانا جس کو عمر مانا جس کو آگ بن کر تسلیم کرنا ہے وہ پارہ کا عدد ہے صدق اللہ علی ورح سمجھ میں نہ آئے اللہ مسلم آئے ان کی بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو خدا کا شکر ادا کر کے آپ ان کی بات کو قبول کریں کیونکہ سمجھ میں نہ آنے کی ویسے اطاعت کا زیادہ ثواب ہوگا اگر سمجھ میں آگیا تو پھر کون سے اطاعت ہوئی ایک درود پڑھ دے محمد لہذا توجہ کریں میرے بچو اور جوان دین کو دین کو جو دین ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں آپ مجھے سننے نہیں آئے واللہ مجھے سننے نہیں آئے یہ آمامہ لگایا ڈاڑی سفید ہو گئی تھوڑی بڑی بھی ہو گئی اور حوضہ علمہ میں اتنے سال گزار کر آئے تو کیا ہو گیا وہی نازل ہونے لگی اسمت آگئی میرے اندر میری عدالت کو آپ نہیں جانتے تو اسمت کو جان یہ عدالت کو جانتے آپ بعض مومین جو بچارے محبت کرتے وہ کہہ لیں کہ ہم آپ کے پیسے نماز پڑھ لیں گے لیکن بہت سارے مومین جو نہیں جانتے صرف کسی کو شکل دیکھ کر عدالت ثابت نہیں ہوتی ہے کسی کا بڑا امامہ بنک پہن کر عدالت ثابت نہیں ہوتی ہے کسی کی سفید ریش دیکھ عدالت ثابت نہیں ہوتی ہے بار بار فیس بوک پر دیکھ کر عدالت ثابت نہیں ہوتی ہے میرا بچہ یاد رہے خزن زن رکھنا تو ہر مومن فاسق و فاجر جس نے ڈاڑی تک نہ رکھی ہو آپ کے زبان میں گفتو کروں ڈاڑی تک نہ رکھی ہو اس کے لئے بھی خزن زن رکھنا ہے خزن زن ہے تو سب کے لئے ہے لیکن میں نمہ توجہ کیجئے گا عدالت اگر ثابت نہیں تو دو رکھت فجر کی نماز اس کے پیچھے اس کے کندے پر اعتماد کرتے ہوئے دے نہیں سکتا تو دین کیسے دے سکتا ہوں میں دین کیسے دے سکتا ہوں دو رکھت نماز اگر عدالت ثابت نہیں ہے اگر عدالت ثابت نہیں ہے تو میں دین کیسے دے اس کے پیچھے دو رکھت اس کے اوپر میں اعتماد کرتے ہوئے چونکہ نماز جماعت میں کیا ہوتا ہے نماز جماعت میں وہ جس طرح فقہ بیان کرتے ہیں نے رسال عمل ہے ہمیں کہ جب پیش امام ہوتا ہے تو پیش امام مقتدی کی الحمد اور سورے کو اپنے کاندھے پر اٹھاتا ہے اپنے کاندھے پر اٹھاتا ہے تو خدا دو رکعت نماز کی اجازت نہیں دے رہا تو کلے دین کلے دین ہم بس ایسی بچے کو مونٹسری میں بھی پڑھانا ہے تو وہ تحقیق وہ جھس جھو کیوں اس لئے کہ بچہ کا فیوچر مونٹسری پر کیا ڈیپینڈ کرتا ہے مجھے نہیں معلوم ہے نرسری پر کیا ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن بہرحال ایک فیشن بھی چل رہا کہ کون سے مونٹسری میں ہے کون سے نرسری میں کون سے اسکول میں ہے کون سے کالیج میں کون سے یونیورسٹی میں بہرحال یہ اپنے مقام پر پستوجہ کیجئے گا فقی مرجے ہمارا سلام ہو ان کی خدمات ہے کہ آج کلمہ توعید ہم تک پہنچا یہ ان کی خدمات ہے یہ ان کی خدمات ہے کے کلام ہیں اہلِ بیتِ اتھانر علی مسلم ہم تک پہنچا لیکن یاد رکھئے گا ان کی نیابت اگر لفظِ نیابت درست ہو کہ جس طرح علماء کرام بیان کرتے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ لفظِ نیابت روایتوں میں آیا ہو اور حرج بھی نہیں ہے نیابت کا مطلب کیا ہے نیابت کا مطلب آپ ان کی جگہ ان سے لے رہے ہیں ان کی نیابت میں اگر امامِ معصوم ہوتے تو آپ امامِ معصوم سے لیتے اگرچہ پھر بھی زرارہ سے لیتے تھے محمد ابن مسلم سے لیتے تھے یہی ایک تقلیب کی دلیل ہے اہم ترین دلیل کہ چھٹے امام کے ہوتے ہوئے زرارہ سے دلیل لیا جا رہا ہے محمد ابن مسلم سے لیا جا رہا ہے لیکن اب زرارہ بھی نائب بن گئے محمد ابن مسلم میں نائب بن گئے نائب کا مطلب کیا ہے نیابت کا دائرہ ذرا سمجھئے خدا وند مطال نے جس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے روح زمین پر خجت خدا مسائل نہیں ہیں وہ صرف حلال و حرام نہیں ہیں اس کے علاوہ بہت سارے امور ہیں آپ کا یہ مولانا آپ نے کہا کہ بہت سارے امور ہیں کوئی الگ سے ایک پروگرام رکھئے جس میں آپ بتائیے آئیما کے کیا کیا کام ہے نہیں مجھے تین سے چار الفاظ یاد ہے تین سے چار لفظ معلوم ہیں اس کی حقیقت بھی نہیں معلوم اس کا مفہوم بھی نہیں معلوم اس کا مطلب بھی نہیں معلوم وہ تین سے چار الفاظ مومنین کی مسئلہت ہونی چاہیے اور مومنین کی صلاح کے لیے ہونا جائیے دین کی صلاح دنیا کی صلاح آخر کی صلاح کے لیے امام کام کرتا ہے امام جو کوئی امام ہوا کرتا ہے اب یہ لفظ مسلحت میں نے کل آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا یاد رکھیے گا فقی مسلحت مومنین کے لیے بعض اوقات ایک حکم دیتا ہے بعض اوقات فتوہ دیتا ہے اور اس طریقے سے تاریخ تشیعوں میں ایسی مثالیں ملتی ہیں لیکن یاد رکھیے گا مشتہد جب مسلحت مومن میں اگر کوئی فتوہ دے یا حکم دے تو اپنی ذہن کے اعتبار سے اپنی فکر کے اعتبار سے اپنے زمانے کے اعتبار سے اپنی معلومات کے اعتبار سے اپنے میڈیا کے اعتبار سے اپنے دائرے کے اعتبار سے وہ حکم دے رہا ہوتا ہے لیکن جب امام معصوم اگر کوئی فیصلہ دے اگر کوئی حکم دے تو نگاہیں قیامت تک ہوا کرتی ہے قیامت ہوا کرتی ہے خب واضح ہے آپ تاریخ کو پڑھئے تاریخ کو پڑھئے اور کوشش کریں تاریخ کو پڑھتے ہوئے جہاں پر امام معصوم کی مظلومیت بیان ہوئی ہے کہ چاہنے والوں نے غیروں نے امام سے کیسے کیسے مطالبے کیے تاریخ پڑھتے ہوئے آپ ذرا تصور میں لے کر آئے ہیں اگر ہم وہاں پر ہوتے تو کیا کرتے ہم ہوتے تو کیا کرتے اب چھٹے امام ایک مثال دے دوں میں چھٹے امام امام چعفر صادق علیہ السلام وارد اگر صلوات مسلحت مومن ہم تو مسلحت مومنین پر جلوس نکالتے ہیں دھرنے لگاتے ہیں کس کیلئے لگائیں اگر ہم سیاست کو ہٹا دیں اور خالص مومنین سے پوچھیں تو کیوں مومنین کی مسلحت کے لئے مومنین کی مسلحت کے لئے اب یہی کہیں گے کیا کہیں گے اپنی بات کو بھئی صحیح ہے آپ نے تشخیص دیا مومن کی مسلحت ہے صدق اللہ بات ختم ہو گئی نہیں جلسہ ختم نہیں ہوا آج اگر امام زمانہ علیہ السلام ہوتے تو یہ جلسے میں ہوتے خدا رہا خدا رہا نہ اوزو بلا منزہ لے نہیں آپ کی خدمت میں جائیے تاریخ کو پڑھئیے میں نے کہا تاریخ کس طرح پڑھے اس طرح پڑھے کہ اگر آپ ہوتے تو آپ کیا فیصلہ کرتے آپ امام سے کیا تخاظہ کرتے چھٹے امام کی خدمت میں خوراسان سے اگر اشتبہ نہ کروں دس ہزار کا مجمع ابو مسلم خوراسانی ابو مسلم خوراسانی اب مومینی سے دس بستہ مازویر چاہتے ہوئے جو مومینوں مومینوں آگے آسکتے ہیں درود پڑھتے ہوئے محمد و آل محمد پر بارے دیگر صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر ابو مسلم خوراسانی خوراسان مشد خوراسان بنی امیہ بنی عباس کا جنگ چل رہی ہے بہترین موقع تو چھٹے امام کے پاس اگر میں اور آپ ہوتے تو مولا کو مشورہ دیتے ہیں بہترین موقع تھا امام کے پاس بنی عباس کا شعار کیا تھا نعرہ کیا تھا سلوگن کیا تھا میرا بچہ اور جوان سلوگن کی پیچھے نہ بھاگے صفیل میں بھی سلوگن لگا تھا ہم قرآن سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں لا حکم الا للا اس سے خوبزورت ترین سلوگن شاید روح زمین پر کوئی نہ ہو بھئی نعروں پہ چلنا ہے تو پھر جائیے صفیل میں وہاں جا کے کھڑے ہو جائیے نعروں پہ چلنا ہے یہ کیا جہاں آپ کی مرضی وہاں کبھی یہاں پہ ہے کبھی وہاں پر نہیں اگر نعروں ہی کو اگر میار قرار دینا ہے تو جا کے امیر شام حاکم شام کی جا کے لشکر میں کھڑے ہو جائے بہترین نعرہ لا حکم الا للا اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں سمجھ میں آئی بات میرا بچہ اور جوان یاد رکھیے گا بھی کھڑی کر دیجئے تو اس توحید کا کوئی اعتبار نہیں ہے اب بات یہاں تک آئی ہے ابو مسلم خوراستانی یاد دلا دیگا مجھے میں دو دن سے یہ روایت لے کر آ رہا ہوں کل ورنہ ابو مسلم خوراستانی کی آپ کو داستان سنائی گا لیکن بات یہاں تک آئی ہے جو میں آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہے درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر بارے دیگر سلوات پڑھ دیئے گا محمد و آل محمد مقام و آل محمد مقام و علیت خوب اپنے اندر اتاریے تاکہ آپ کو کوئی ہائی جیک نہ کر سکے مقام امامت کو سمجھئے یہ روایت ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد روایت ہے چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام سے تفسیر ایاشی بہت ہی اہم کتاب ہے جو بہرحال اس کے ساتھ ایک لفظ ظلم کہوں یا کیا کہوں ہوا جس کو آخوی نے متعدد بار اس غم کا اظہار کیا بہرحال تفسیر ایاشی کی یہ روایت ہے ابو حمزہ سومالی سے روایت ہے چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں دیکھیں روایت میں کہاں سے کنیک کر رہا ہوں اتباعت کو توجہ کیجئے گا کبھی دین کو میرا بچہ اور جوان ظاہر سے نہ لیں دین کو سمجھیں حقیقت کو سمجھیں اور یاد رکھے گا میرا بچہ اور جوان یہ جو امامت اور ولایت ہے نا اس کو کسی طرح کم اہم نہ سمجھے کم نہ سمجھے میں نے یاد ہے مجھے گزشتہ سال ایک خمسہ میں نے بیان پڑھا تھا میں نے ابھی یہ محلے میں تو وہاں پہ میں نے کافی تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو کی تھی یہاں اشارتاں ابھی یہ روایت آپ کی خدمت پڑھنا چاہتا ہوں روایت ابو حمزہ سمالی ان علی بن حسین علیہ السلام یعنی چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام سے موضوع پر گفتگو کی تفصیل سے اپنا ہم یہ نہ سمجھیں کہ جو ہمارا محل وہ سوفی صدی صحیح ہے نہیں اصلاح کی ضرورت ہے ہمیشہ اصلاح کی ضرورت ہے میں اپنے بچوں جوانوں سے جو بھی میرا بچہ بننا چاہے ہمارا جوان بننا چاہے ان کے لئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں سخت روایات ہیں سخت روایات ہیں حتیٰ بعض وہ کہاں واجب کے قائل ہیں کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ بعض فوقہ کہتے ہیں واجب ہے کہ انسان سلوات پڑے جس حال میں بھی ہو عدب کا تقاضہ احترام کا تقاضہ تعظیم کا تقاضہ یہ اپنی جگہ پر روایات کسیرہ موجود ہے ہمارے پاس اگر واجب نہیں حتی فوقہ جا کے دیکھ لیں عربت الوسکا کو احوط الاستحبابن احتیاط مستحبی لگاتے ہیں احتیاط مستحبی جہاں پر شبہ وجوب ہوا کرتا ہے جہاں پر واجب کا ڈاؤٹ ہوتا ہے وہاں پر مشرید احتیاط مستحب لگاتا ہے اگر جو مکلف کے لئے واجب نہیں ہے یہ الحمدللہ اس نے احتیاط مستحب لگایا لیکن یہاں پر شبہ وجوب ہے یہاں پر واجب ہونے کا شبہ ہے یعنی اتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے ہاں جب مولانا علیہ السلام کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب درود پڑھتے ہیں ورنہ نعوذب اللہ منزالک علی آیا علی گیا سلام اللہ علیہما سلام اللہ علیہ حسین آئے حسین گئے سلام اللہ علیہ جب تک جو کہ وہ خطیب جو کو علیہ السلام اور القاب کے ساتھ نہ پڑھے تو جو کو ہم درود نہیں پڑھتے ہیں باقی آئیما کے نسبت مجھے روایت نہیں ہے احترام ہے ادب ہے بہت اچھی سنت ہے یہ انڈو پاک کی سنت ہے یہ انڈو پاک کی سنت ہے لیکن ناکس سنت ہے ہم آئیما کا نام بعض وقت وہ بھی ہماری پریکٹس پوری نہیں ہے جب خاص طور پر خطیب علیہ السلام کہے تو پھر جو کہ وہ سننے والے جو کو درود پڑھتے ہیں لیکن اچھی سنت ہے ہمارے ہاں ہمارے بہت اچھی سنت ہیں لیکن لفظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی روایت کا جملہ نام سنیں ذکر سنیں حتی یاد آئے اب یہ انسان کی زندگی میں برکتیں لے کر آتی ہے یہ انسان کی زندگی میں بہت سار اس کے فائدے ہیں بہرحال نہ مجھے برکت چاہیے فائدے چاہیے امام معصوم نے کہا یہ پڑھو یہ امام کی تازی میں سر آنکھوں پر بس ختم ہوگئی بات مجھے برکتیں برکتیں ویسی بہت مل رہی ہے اللہ کا شکر ہے محمد وآل محمد کے وسیلے سے بہت برکتیں ملی برکتوں کے لئے سارے کام نہ کریں برکتوں کے لئے سارے کام نہ کریں آل محمد علیہ وسلم کی سامنے تازیم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ روایت حتی یہ یہ روایت نہیں حتی یہ کہ روایت کسیرہ موجود ہے حتی یہ کہ اگر انسان نماز کی حالت میں ہو نماز کی حالت میں ہو ذکر چھوڑ دے روک دے پہلے محمد وآل محمد پر درود پڑھیں اس کے بعد وہی سے ذکر کو کنٹینیو کریں اچھا یہ میں اپنے بھی اولو سیدھا کرلوں اب یہ ظاہر ہے مجلس میں اگر اس طریقے سے ہوا تو مجلس نہیں ہوگی صرف آپ لوگ تزمی پڑھنے ہوں گے تو یہ بھی ایک بڑا دشوار ہو جائے گا لہٰذا آپ درود پڑھیں اور جو کہ وہ انشاءاللہ اس مستحہ پہ عمل کر لیں اگرچہ یہ بھی ظاہران علامہ بیبالی روایت موتبرا ہے اگر میں اشتبار نہ کروں چند دنوں پہلے میں نے دیکھی تھی روایت موتبرا ہے کہ بلند آواز سے محمد وآل محمد پر درود پڑھنا نفاق کو دور کرتا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد خب یہ جو ہے وہ ایک بہرال بچوں سے صرف گزارش تھی آپ لوگ کی خدمت میں جسارت نہیں تھی لیکن بہرال اچھا نفاق روایتوں نہ کر نفاق آپ جا کے اکثر روایتوں میں دیکھیں منافق کس کو کہتے ہیں جو ورائت کو نہ مانتا ہو تو شاید پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا اس کا مطلب لیکن بہرال روایت موتبرا روایت تھی جو میں آپ کی خدمت بیان کر دی تفسیر آیاشی چوتھے امام سے روایت ہے توجہ کیجئے گا حدیث اگرچہ کیا کروں میں آپ لوگ کی اتنی محبت سے آپ لوگ سنتے ہیں یقین جانی ہیں کہ جب میں ٹائم دیکھتا ہوں تو وہ اس وقت اوور ہو چکا ہوتا ہے آج میرے قادش پونے دس بھی آپ ختم کرتی گا مولانا یہ آپ لوگ کی محبت ہے میرا قصور نہیں ہے آپ لوگ کی محبتوں کا قصور ہے ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد تین افراد تین گروہ کی طرف خداوند مطال نگاہ نہیں کرے گا قیامت کے دل لا يکلموهم ولا ينطرو علیہم ولا يزدگیہم بس خدا اس کی طرف اے آخر میں امام نے خود بتا دیا کیا تھی انہوں کا مطلب ہے ولہم عذاب علیم اس کے لئے عذاب علیم ہے وہ تین گروہ کون ہیں دوسرے دو گروہ تو یقینی طور پر آپ اس سے بے نیاز ہے الحمدللہ رب العالمین تیسرا گروہ تیسرا گروہ قابل توجہ ہے ہم بعض وقت امپریس ہو جاتے ہیں امپریس ہو جاتے ہیں پہلا گروہ کون ہے من جہدہ امامن من اللہ ہے جو امام معصوم کا انکار کرے یہ الحمدللہ آپ لوگ بے نیاز اس سے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین وَدَّعْ امامن من غیر اللہ دوسرا وہ شخص وہ گروہ جنہوں نے امامت کا دعویٰ کیا جبکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں تھے یہ دونوں گروہ آپ لوگ کے لئے نہیں ہیں تیسرا میں بھی انشاءاللہ والعزیز آپ لوگ نہیں ہیں لیکن بعض وقت فیس بوک پر آتی ہے ایسی کلپس آتی ہیں کیا آتی ہے کلپس بیان کرنے والا کون ہے اچھا نہیں ہے کہ میں یہ بات کہوں لیکن افسوس کے ساتھ بہرحال خداوند مطال ہم سب کو ہدایت دے صبح و شام ہم اپنے ہدایت کے لئے دعا کرے لہٰذا مجھے آپ لوگ کی اجازت سے جملہ کہہ دے رہا ہوں کہ ایسی ویڈیو ہم نے دیکھی اسی لباس میں ملبس بظاہر انشاءاللہ والعزیز کہنے والی کی منظور یہ نہیں ہوگی لیکن اس کے ذریعے سے شدید گمراہی جو ہمارے سوشل میڈیا میں اب توجہ کیجئے گا غیروں کی جب آوڈیو کلپ ہوتے ہیں سنتے ہیں تو خود باقود ہم باتوں کو مائنس کر رہے ہوتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اس لباس میں اگر کوئی ہو جب اس لباس میں کوئی ہو تیسرا گروہ کون ہے تیسرا گروہ کس کا ہے منزامہ توجہ کیجئے گا منزامہ میں عذبی پڑھوں گا اردو پڑھتے ہوئے میں کوشش کروں گا احتیاط کروں گا لہٰذا آپ اردو سے سمجھ لیجئے گا کچھ حد تک ترجمہ کروں گا میں لیکن پورا ترجمہ نہیں کروں گا منزامہ فی الاسلام نصیبہ جو شخص نہیں کہا توہید کو مانتا ہے رسالت کو مانتا ہے شیعہ ہے سنی ہے ولایت کو مانتا ہے نارے ہیدری لگاتا ہے تبرہ کو مانتا ہے یہ کرتا ہے ماتم کرتا ہے ازاداری کرتا ہے منزامہ جس کا یہ گمان ہے مقام ولایت کو پہچانی ہے ابھی نہیں سمجھ میں آئی گی جب میں آپ کی خطبت میں ایک نکتہ آگے بیان کروں گا منزامہ جو یہ خیال کرتا ہے اب خیال ہم بھی کر سکتے ہم پہلے گروہ میں نہیں ہیں امامت کا دعویٰ نہیں کیا ہم امام کو امام مانتے ہیں امامت کا انکار نہیں کیا امامت کا دعویٰ نہیں کیا یہ تیسرا گروہ جو خیال کرتا ہے کہ ان ان کے لیے اسلام میں کوئی حصہ ہے اگر کوئی مسلمان شیعہ اس کے دل میں یہ سوفٹ کارنر پیدا ہو خدا کو وہ توہید نہیں چاہیے جو ولایت کے بغیر ہو نہیں اپنے جملوں کی اصلاح کروں اپنے جملے کی اصلاح کروں خدا کو اس ولایت کے پیغام کی تشہیر و تبلیغ نہیں چاہیے جو حجت خدا کی اجازت کے بغیر ہو مجھے بتائیے کیا گمراہی پھیلائی انہوں نے کفر پھیلائیا شر پھیلائیا بدپرستی پھیلائی توہید کا پیغام پھیلائیا رسول کی رسالت کو پیغام پھیلائیا آپ کہیں ماشاءاللہ کچھ تو کیا یہ جو کہا کچھ تو کیا امام فرماتے لہم عزاب منزامہ جس کی دل میں صرف خیال آیا اپنے بچوں کو پڑھائیے کل ایسا نہ ہو کہ کورس پڑھیں تو سوفٹ کارنر پیدا ہو جائے ارے روم تک اور ایران تک ماشاءاللہ جو کہ وہ اسلام کا پیغام پہنچایا تھا خدا ناخاصدہ انسان کی ہدایت کا مسئلہ ہی ہے ایمان کا مسئلہ ہے کربلا کیا ہے ہمیں کیا معلوم کربلا کیا ہے پس ہمیں اور آپ کو جو امام نے کہا کربلا کیا گلی گلی کربلا ہے کیا شہر شہر کربلا ہے نہیں کل جملہ آپ کی خدمت بیان کروں گا امام مجتبہ کی شہادت ہے ایک روایت کے مطابق کل آپ کی خدمت بیان کروں گا گلی گلی کربلا گھر گھر کربلا شہر شہر کربلا نہیں ایک فاطمہ کا لال ہے جو کربلا کے میدان میں ایک سٹھے جری اسر آنشور شہید ہو گیا اس پر گریے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا جب ہمارا ذکر سنو روایت میں کیا کہا روایت میں کہا نوہ علل حسین نوہ علل حسین ارے ہمارے جد حسین پر اس طرح نوعا کرو اس طرح گریہ کرو جس طرح بولی ماں جوان بیٹے کے لاشے پر گریہ کرتی حسین کی مصیبت حسین کی مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے مجھے اجازت دیجئے تھوڑا سمیں ایک جملہ آپ کی بیان کرنا چاہتا ہوں مقام مظلومیت آل محمد کو سنیے اور توجہ کیجئے سر ممبر سے آل محمد بیان ہونی چاہیے اور آل محمد پر گریہ ہونا چاہیے دلیل کیا ہے سن لیجیے دلیل کو روایت مطبع صحیح سند روایت کے ساتھ روایت آئیے ہمارے پاس کہ آسمان آسمان دو لوگوں پر گریہ کیا ہے دو لوگوں پر گریہ کیا ایک حسین عمد علی پر آسمان رویا ہے خون کے آسو رویا ہے اور دوسرا کون ہے دوسرا ہے حضرت یحیی ابن زکریہ صرف دو لوگ دو لوگوں کے لئے آسمان رویا ہے میں اپنے بچوں جوانوں سے کہتا جائیے چوبیس گھنٹے تو کیا میں آپ کو زندگی دیتا ہوں کوئی روایت کو لے کر آجائیے تاکہ میں اپنی اصلاح کر لوں ایک ضعیف سے ضعیف روایت ہو جہاں پہ امام معصوم نے کہا یحیی پر بھی رویا کرو نہیں کوئی روایت نہیں ملتی جہاں امام نے ذکر کیا یا اپنی مصیبت کو یاد کیا یا حسین کی غربت کو یاد کیا یا شہدہ کربلا کی مصیبت کو یاد کیا یا شہدہ کربلا پر رونے کا حکم دیا بس ازادارو آج ایک روایت کی مطابق حسین کی ایک آمانت کا ذکر کرنا چاہتا ہو شہادت کی شب ہے ازادارو یہ حسین کی سکینہ اپنے بابا سے بڑی محبت کیا کرتی تھی بس دو روایت بیان کرنا چاہتا ہو سکینہ اپنے بابا سے بڑی محبت کیا کرتی تھی روایت کا جملہ ہے جب شاہ میں غریبہ آئی سکینہ کا طریق کار کیا تھا اپنے بابا کے لیے مسلح بچھایا کرتی تھی سکینہ اپنے بابا سے بڑی محبت کرتے تھے اور حسین بھی اپنی سکینہ سے بڑی محبت کرتے تھے جب شمر ملون سے کسی نے سوال کیا اے شیمر تجھے کبھی حسین پر رحم آیا کبھی تجھے حسین پر ترس آیا سوال کرنے والے سوال کیا کب تجھے حسین پر رحم آیا کب تیرا دل نرم پڑ گیا حسین کیلئے سنیں کی آزاد آرو کہا کہ جب حسین آخری رخصت کے بعد ایک بردار جب خیم ایسے نکلے ننی بچی دور 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 آئی حسین کا دامن سام لیا ایک جملہ کا بابا کیا آپ بڑھنے کو چلے بچی رو رہی حسین رو رہی بس آزاد آرو ایک روایت سنی آپ کی زحمت کو تمام کرو آزاد آرو آل محمد کی مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے غربت بہت بڑی غربت ہے بس ایک جملہ آئے شاہ میں غریب آئی سکینہ گتل یہ کار تھا اپنے بابا کے لئے مسلح بچایا کرتی تھی بڑے شوق سے اپنے بابا کی نماز دیکھا کرتی تھی بابا زہر اثر کی نماز پڑھ کر تو گیا ایک مرتبہ مغرب کا وقت آیا رات آسمان اندھیرہ ہو گیا ایک مرتبہ مسلح بچھایا حسین تو نہ آئے بس آزاد آرو اپنے بچوں کو ذہن ملائی اپنے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذہن ملائی پھول سی سکینہ ماظروم سکینہ تین سے چار سالہ سکینہ اپنے بابا کا انتظار کر رہی اللہ اللہ حسین تو نہ آئے شمر ملون خیمے جلاتے جلاتے ایک مرتبہ اس خیمے میں آئے جہاں سکینہ مسلح کی سلانے بیٹ کر بابا کا انتظار کر آئے بچی معصوم بچی طلب کا سوال کیا اے آنے والے کیا تُو نے میرا بابا دیکھا آزاد آرو کس طرح بیان کرو رہی گیارہ ہجری آگئی جب درے اثر آج کربلا کی شاہ میں غریبہ ایک مرتبہ حسین کی سکینہ نے سوال کیا کیا تُو نے میرا بابا دیکھا آزاد آرو شمر ملون وہ اس کا ہاتھوں کو اٹھایا سکینہ کے پھول سے رخ سار تماجہ مار دا جائے ہائے سکینہ واہ حسینہ واہ علی باری رہن آسو کو باعث شفاق قرار فرما خدا واندر یہ واسطہ دیتے محمد وآل محمد کی عزمت کا واسطہ حضی مجلس مومن ونات کل مومن ونات جنہ نل تما سے دعا کر گا خدا واندر تمام مومن واندر کو صحت آجلہ اور کامل عطا فرما خدا واندر حاضر مجلس مومن ونات کل مومن ونات کی خدا تمام مومن ونات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما جو مومن ونات پریشان حال روزی رزقی مشکلات میں گرفتار بچوں کی تعلیم بچوں کی شادی گھر و مسائل اور بلخصوص حال کسی بھی پریشان میں گرفتار رہے اور عمومی طور پر جو بھی مسلمان اس مجلس کے برکت تمام مسلمان کے لئے دواقو ہیں کہ خدا واندر جو مومن ونات جو مسلمان پریشان حال ان کی پریشان کو دور فرما خدا واندر تو یہ واسطہ محمد وعال محمد کی عظمت کا حاضر مجلس مومن ونات کے مرہومین منتظمین کے مرہومین کل مرہوم مومن ونات کی مغفرت فرما جوار معصومین میں جگہ عطا فرما خدا واندر جو مومن ونات حج و زیارات کے مشتاقے بلخصوص زیارت سیدو شہدہ کے خدا واندر تمام مومن و مونات کو اپنے گھر اہل بیٹے اتھار اور بلخصوص زیارت مولا حسین نصیب فرما خدا واندر تو یہ واسطہ دیتے محمد وآل محمد کا جو مومن و ممنات بیمار ہیں حاضر مجلس مومن و ممنات ان کے متعلقی دنیا بر میں جہاں جہا جو مومن و ممنات بیمار ہیں خدا واندر خاص طور پر جنہوں نے علیل ہیں ہسپیٹل میں ہیں خدا واندر بحق محمد وآل محمد خدا واندر جو مومن و بیمار ہیں بلخصوص یہ دو مومنین خدا واندر انہیں صحت آجلہ اور کامل عطا فرما اپنی آخری اجت امام عصر زمان سلام علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما ماتم حسین